ہم نے بھی لانگ مارچ کیا تھا پاکستان کی تاریخ ہے سب سے بڑا لانگ مارچ کیا تھا یہ کہا ہے کہ یا یہ حکومت صفحہ دے الیشن کی ڈیٹ دے یا عدم اعتماد کا جو ہے سامنا کریں انہوں نے الیشن نہیں کروایا صفحہ نہیں دیا ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے ان کو اٹھایا آج عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ الیشن کی ڈیٹ دیں ہم گیرم نہیں دے رہے ہیں دوسرا اپشن کے پاس یہ ہے کہ اسمبلیہ توڑ دے تیسرا اپشن تو سامنے ظاہر ہو گیا کہ وہ رات کو لوگوں کے پاؤں پڑتا ہے دو تین پہلے ڈی جی ایس آئی اور ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس نے کی کہ رات کو پاؤں پڑتے ہیں دن کو گلے پڑ جاتے ہیں آج تم کی جو ہے وہ سب ظاہر ہو چکے کہ کس طریقے سے وہ اٹھدار میں آنے چاہتے ہیں چور دروازے سے اٹھدار میں آنے کہ وہ خواہش بند ہیں تو یہ چیزیں آج بھی آج بھی اگر اتنی مار پڑھنے کے بعد عمران خان صاحب کی چوئس آج بھی بزدار ہو پنجاب میں تو میں اب اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں آپ خود ہی اس کے زین کا اس کی چوئس کا وہ کریں میرے خالم اس کو پالیمان لیڈر اگر آج آپ بزدار صاحب کی بنائے جس کی چوئس محمود خان ہو جس کی چوئس کشمیر کے وزیراعظم ہو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن سب کو معلوم ہے کہ کیا آپ اس چوئس میں اگر آپ نیچیں ان کی تشریح کرنا شروع کر دیں تو آپ کی عمران ان تینوں کا جو ہے اگر آپ ان تینوں کو کٹھا کر دیں تو اس میں عمران خان بن جاتا ہے تو عمران خان اگر یہ چوئس ہو تو پھر اس سیاسی جماعت کو تو ایسی بھی یہ لافظ ہے اب دیکھیں بہت سی باتیں عمران خان صاحب کرتے ہیں میں آج ان سے میرے سوال ہے کہ آپ کی تقریباً نو دس سال خیبر پہنخواہ میں حکومت کو ہو چکے ہیں آج وہ وزیرالہ محمود خان اپنے گھر نہیں جا سکتا سوال آج سوال کے لوگ امن کے لئے سڑکو پہ نکلے ہوئے ہیں آج سوال کے لوگ آج کل بھی آج ہم اس کو غیر سیاسی پولیس بنائیں گے اس دن شمیشن کے سامنے اس پولیس نے کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے کہ اپنی اسلام آبادی پولیس کے سامنے جو ہے وہ گولے چرانے شروع کر دیں آج خود یہ کہتے ہیں ہم جب پہلے دن چیرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ سیلیکٹڈ ہے یہ ڈمی ہے یہ نائل ہے چار سال بعد واقعی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تو ڈمی تھا میں تو سیلیکٹڈ تھا میرے پاس اختیارات نہیں تھے میں تو صرف اس پرائم میسٹر ہاؤس میں گیارہ بجے صبح جاتا تھا جس کو میری نیونسٹی بنائی تھی میں لیکچر ملتا تھا اور لیکچر جب تین چار بجے ختم ہوتا تھا پانچ بجے میں واپس گھر چلا جاتا تھا میں خود کہا انہوں نے کہ میں تو ڈمی تھا میرے پاس تو کوئی جو ہے وہ اختیارات نہیں تھے پھر جو ہے ہم پہ الزامات لگانا کہ بھئی یہ چور ہے یہ ڈاکو ہیں آپ تو سیٹیفائیڈ ہو چکے ہیں اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ کے والد اکرابولہ نیازی بھی ایک سیٹیفائیڈ کا رفت تھے جن کو نوکلی سے نکالا گیا تھا اور بحال نہیں ہوئے تھے اور آپ پہ بھی الیشنگ کمیشن نے یہ آپ کو ایک سیٹیفیکیٹ دی ہے کہ آپ نے توشہ خانہ میں جس طریقے سے آپ نے یہ عبراند خان کی بات نہیں ہو رہی ہمارے جو ہے سر شرم سے جھگ جاتے ہیں جب ہم سعودیہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے وزیراعظم آئے تھے اور ہم نے ان کو توفہ میں گھڑی دیتی اور اس نے ساتھ ہی نیچے جو ہے مارکیٹ میں بیچ دی آپ کے پاس اتنی ایٹی ایم مشینیں تھی تو آپ تو کچھ اور کا کسی سے کرزہ لے لیتے ایسے ایسی چیزیں تھی تو شہ خانہ کی جو انہوں نے ڈیکلیئری نہیں کی اور خود گھر لے گئے آج ای سی پی میں اس سے پہلے آپ نے پرویبیٹڈ فنڈنگ کیس میں آپ کی اوپر جو ہے چیزیں ثابت ہوئیں آج یہ ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے جس طریقے سے ہمیں جو نقصانات ہوئے ہیں آج جتنے جو ہے وہ گھر ڈیمیج ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں عمران خان نے تو کہا تھا کہ میں نے کوئی پندرہ عرب روپے ٹیلی تھون سے جمع کیے ہیں آج تو ٹیلی تھون والے پیسے نظر نہیں آ رہے وہ کدھر ہیں شاید آپ کو کچھ عرصے بات پاسے تھے کہ وہ ٹیلی تھون کے پیسے بھی شاید انہوں نے جو ہے اپنے لانگ مارچ میں اپنے اوپر خرچے پر استعمال کر دیئے ہیں پہلے بھی زکاة خیرات کے صدقے کے پیسے انہوں نے اپنی سیلف پروڈیشن پر خرچ کیے آج دوبارہ کیا پتا کہ یہ لوگوں نے ان کو جو سیلاب کے نام پر جو پیسے دیئے تھے جتنے بھی دیئے تھے بقول ان کی پندرہ روپے ہے وہ تو حق ہے کہ آج ان لوگوں کو جو بے سرسومانی کی حالت میں ہیں ان کو دے دیے جاتے لیکن آج تک وہ بھی جو ہے نہیں دے سکے اور جو شخص آفیہ صدقی کا کیس لڑنے آیا تھا بعد میں پتا چلا کہ وہ فراغوگی کا وکیل بن چکا ہے آفیہ صدقی کو بھول کے انہوں نے جو ہے فراغوگی کی وقالت شروع کی اور جس طرح سے گھنٹہ ڈیڑھا میں ایک لیکچر دیا انہوں نے فراغوگی کے پروپیٹی ڈیلر بننے پہ کہ کس طرح سے اس نے پیسے کمائے قوم کو انہوں نے کہا کہ آپ انڈے مرگیاں کٹے بیچیں اور فراغوگی کہا کہ تم پروپیٹی ڈیلر بن جاؤ تو قوم کو ہی بتاتے کہ آپ بھی فراغوگی کی طرح پروپیٹی ڈیلر بن جاؤ بھی پیسے کمائے لیں گے تو وہ تو نہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات کل ایک آڈیو لیک آئی ایک وفاقی وزیر علی امین گرڈی نے پہلے ایک پریس کانفرنس کی کہا کہ خدا نہ خواست خدا نہ خواستہ یہ قونی مارچ ہوگا قتل و غارت خدا نہ خواست کے اندر ہوں گے اور اسی کا کی کڑی میں اگر آپ دیکھیں کہ کل علی امین گرڈا پور کی ایک آڈیو لیک ہے جس میں وہ بند